ایک اور بڑی فضول قسم کی خبر آئی پاکستان سے سب کو یاد ہوگا مجھے یاد اچھی طرح سے ڈینیل پرل ایک امریکن جنرلس تھا اور یہ پاکستان آیا ہوا تھا کور کر رہا تھا ایک نیو سٹوری جس کے اوپر اس کو اٹھا لیا عمر شیخ نام کے بندے نے اور اس نے اس کی ویڈیو بنائی اس کا گلہ کاٹتے ہوئے مجھے یاد ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی اس ویڈیو کا نام بھول گیا روٹن پٹیٹوز میرا خلال زمانے میں نام ہوتا تھا بڑی خطرناک قسم کی ویڈیو ہوتی تھی ویڈیو سٹوری تھی اس کے اندر بڑے عجیب عجیب سے وائلنٹ قسم کی تو اس میں انہوں نے نیٹ پر چڑھائی تھی اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی اور وہ ویڈیو پہلی ویڈیو تھی جس میں میں نے اس طرح کسی کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو بڑا بندے نے کہا کہ کس قسم کے ظالم لوگ ہیں اور مزے گی بات یہ ہے اس نے کہا مرتے وقت اس کے الفاظ یہ تھے ہاں میں ہوں یہودی میرا باپ یہودی تھا یعنی اس نے یہ نہیں کہا مومنوں کی طرح جس طرح یہ مومن آپ نے کئی دیکھے ہیں بچارے بھاگ جاتے ہیں فورا چھوڑ تو ہمیں لیکن اس نے نڈری سے مقابلہ کیا اور اس کو پاکستان کی کوٹ نے سپریم کوٹ نے اس کو لیک آف ایویڈنس کے اوپر اس کو ان کے عمر شیخ جیسے بندے کو رہا کر دیا باعزت بری کر دیا کہ اٹھارہ سال اس نے جیل میں گزار نہیں چلو آپ نکل جاؤ اس کی سب سے بڑے آرگیمنٹ انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو پروسیکیوشن نے جو ایویڈنس دیا ہے وہ کافی نہیں تھا آپ کی پروسیکیوشن جان کے کام کمزور کرتی ہے تو اس کے اوپر امریکہ کا ریاکشن آ گیا وائٹ ہاؤس جو کہ بائیڈن کی نئی اوپیسلی ایڈنسٹریشن ہے اس نے کہا کہ یہ تو آپ جو دہشت گردی کے جو وکٹمز ہیں یہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو آپ ان کو بتا رہے ہو کہ بھئی آپ کوئی ہم آپ کے وہ نہیں کر سکتے سپورٹ نہیں کر سکتے اور یہ میں نے ہائیلائٹ کیا کہ جو ان لوگوں نے اس کی فلم بنائی اس کی فلم بنا کے انہوں نے امریکہ کے اوفیشلز کو بھیجی چھیڑنا کے لئے یہ دیکھو کر لو جو کرنا اور یہ پروپیگنڈا ویڈیوز تھی اس کے بعد تو پھر یہ چل سو چل ہو گیا کہ آئسس نے بھی انہیں سے سیکھا کہ آپ اس کی ویڈیو بنا کے دہشت تھلاو لوگوں کو ویڈیو کے اوپر لوگوں کو قتل کرو تو یہ اس نے دو ہزار دو میں یہ واقعہ ہوا تھا سبتمبر گیارہ ہو چکا ہوا تھا اور اس کو سزائے موت کی سزا دے دی گئی تھی لیکن لانچ یئر اپرل میں یہ انہوں نے کیس کو ریگزیمن کیا اور اب اس کو چھوڑ دیا وائٹ ہاؤس کے پریس سیکٹری جن پرساکی نے کہا ہے کہ امریکہ بڑا آوٹریج ہے اس جیسیزن سے امریکہ کو بہت غصہ ہے اور یہ زیادتی ہے جو اس کے وکٹمز ہیں جو اس کے مدائی ہیں یو ایس اٹرنی جنرل مانٹی ویلکنسن اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن چار سال کے لیے آئی ہے اور پاکستان نے ان سے پنگا لے لیا اور انہوں نے اٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ ہم امریکہ تیار ہے کہ اگر تم اس کو سزا نہیں دے سکتے تو یہ جو عمر شیخ ہے اس کو امریکہ کے حوالے کر دو اور ہم اس کے اوپر مقدمہ امریکہ میں چلائیں گے اور اس کو عدل سے بھاگنے کی جسٹس سے بھاگنے کا موقع بلکل نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اس نے ڈینیل پرل کا قتل اور اخوا کیا اور اس کو قتل کیا تو جو چار بندے تھے وہ ابھی بھی ڈیٹینشن میں ہیں اور ان کو جو ایگزٹ کنٹرول لسٹہ پاکستان کی اس میں ڈال دیا گیا تو یہ ملک چھوڑ کے جا تو نہیں سکتے لیکن ان کو امریکہ نے مانگا ہے میرا نہیں خیال ان کو ملے گا امریکہ کو یہ دیں گے ہزارے بعد امریکہ کو دے دیں گے تو پھر تو بڑا خیل کو لٹکا دیں گے ایڈن نو کہ فیڈرل لاؤ میں میرا خیال ڈیٹھ سینٹنس نہیں ہے امریکہ میں سٹیٹس میں ہے تو بہترال لاؤ تو بہترال جو بھی ہے اس کو نکل لینے دیں گے لیکن یہ ہوگا نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کیسے آپ ہمیں فی ٹی ایف کا بلیک میل کرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے فی ٹی ایف نے آپ کو پکڑنا یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ایف ٹی ایف ہو سکتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ڈرامے بازی یہ کرنی ہوں کہ ہم کیا کریں عدالت نے فیصلہ دیا عدالتیں ازاد ہیں ہمارے ملک میں تو یہاں پہ زاری پاتھ اب ان کو پھر بیک چینل پہ کوئی نہ کوئی بات ان سے کرنی پڑے گی مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی حکومت نے کوئی دیا ہوگا اندیا یہ ایسے ہی ہے ہمارے ملک میں کوئی جج اگر کوئی مول بھی بیٹھا ہو ریکوڈک کا بڑا مشہور کیس ہے اس وقت کا جسٹس چیف چیپ جسٹس جس کو کہتے تھے افتخار چودری اس نے جو کانٹریکٹ ملاوا تھا ریکوڈک ترکش مائننگ کمپنی کو کہ آپ نے ریکوڈک سے گول نکالنا ہے مائننگ کرنی ہے اس کو جسٹس افتخار چودری نے اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے اس نے بس کہا دی یہ کرپشن ہو رہی ہے اس نے اس کو پہ بین لگا دیا تو کانٹریکٹ کی وائلیشن ہو گئی کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوئی تو ٹرکش جو کمپنی تھی مائننگ کمپنی وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلی گئی اور وہاں پہ ان کو تین ارب ڈالر کا تری بلین ڈالر کا ہرجانہ ہوا ہے جو یہ ہمارے وزیراعظم صاحب بچارے جا کے اردوگان کی گھٹریں دبا کے کہتے ہیں تھوڑا سا کم کروا دے تو وہ ابھی پنگا چل رہا تو اسی طرح یہ جو کورٹس ہیں پاکستان کی جیپ قسم کی کئی لوگ کہتے ہیں کینگرو کورٹس ہیں یہ واقعی اب ایسی لگ رہا کینگرووں کو بھی بدنام کرتے ہیں آپ لوگ کہ اس بندے کو یہ عمر شک اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اس کا ویڈیو کا فرینزیک انیلیسیز بھی انہوں نے نہیں کروایا اس میں صاف پتہ چل رہا کہ یہی بندہ جو کہ اس وقت یہ بڑی پرانی خبر ہے مجھے یاد آ رہا ہے تو پھر بھی ان لوگوں یہ لوگ کہتے ہیں لیکن او ایویڈنس اس کو رہا کر دیا ڈینیل پرل کو کے قاتلوں کو دیکھیں کدھر کہیں وزیراعظم صاحب کوفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن زوم کا نظام نہیں چل سکتا خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں